اسلام علیکم دوستو امید قطع فٹ وارڈا کو مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیاس کی ہرویسٹنگ بہت قریب ہے جی اور ہرویسٹنگ سے پہلے اور اس کے بعد ہمیں کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ان باتوں کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ آپ کی جو ہرویسٹنگ ہے اس میں مسائل نہیں آئیں گے ویڈیو کا بقیادہ آغاز کرنے سے پہلے سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو لازمی پر اکسیں تاکہ آپ تک نوٹیفیشن ڈائم سے پہنچتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کی ہرویسٹنگ سے پہلے یا پیاس کی برداشت سے پہلے اور پیاس کی برداشت کے بعد ہمیں کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اس میں سے سب سے پہلی بات جو ہم نے جس کا لازمی خیال لگتا ہے اور یہ بہت لازمی ہے جب بھی آپ کا پیاس تیاری کے مراحل میں پورا ہو چکا ہو یا اس سمجھ لیں کہ وہ ہرویسٹنگ کے قریب ہو کیونکہ پیاس کی پہچان آپ نے کیا سے کرنے کی ہے وہ ہرویسٹنگ کے قریب ہو اس کی گردن جو ہوتی ہے جو اس کے جو سٹیم پورشن ہوتا ہے یا جس کا اس کے لیوز کا جو پورشن ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے وہ گردنیں گرا دیتے ہیں جب وہ گرا دیتے ہیں تصویر میں شیئر کر دوں گا آپ کو انتاظہ ہو جائے گا جب وہ گردنیں گرا دیتے ہیں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ تو سمجھ لیں کہ آپ کے کھیت میں آپ کے جو پیاس ہیں وہ میچور ہو چکا ہے اب وہ اور پانی نہیں لے گیا تو آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہرویسٹنگ سے پورا ایک مہینہ پہلے وانت منت ایک مہینہ پہلے آپ نے پیاس کو پانی دوبارہ نہیں لگانا اگر آپ نے اس کے بعد پانی لگایا تو آپ کے پیاس کی جو کوالٹی ہے وہ ٹوٹلی خراب ہو جائے گی آپ اسے جب مارکٹ میں لے کے جائیں گے تو آپ کو مسائل آئیں گے اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس سے کیا نقصان ہوں گے دوسری بات جب آپ کے پیاس ایک مہینہ پورا ہو جائے ان کو اور وہ ایک مہینے تک آپ ان کو گردنیں گر گئی ہیں تو اب آپ نے کیا دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو پلانٹس ہیں ان کی جو گرین پورشن ہے جو اس کا پتوں کا پورشن ہے وہ جب ٹوٹلی سیونٹی ایٹی پرسنٹ یا نینٹی پرسنٹ وہ ڈرائے ہو جائیں وہ اپنا کلر چینج کر لیں براؤنش کلر میں ہو جائیں کیونکہ پیاس اپنا بلب بناتا رہتا ہے اور جب تک اس کو گرین لیوز سے کچھ نہ کچھ نیوڈنٹس ملتے رہتے ہیں تو یہ جو لیوز کا پورشن ہوتا ہے یہ نیچے بلب میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اس کا نیوڈنٹس ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں یا براؤنش ہو جاتے ہیں جب براؤنش ہو جاتے ہیں تو تب اس کے بعد آپ ان کو ہارویسٹنگ کے لیے نکال سکتے ہیں اب اس کے بعد کا جو پورشن ہے وہ آپ نے ان کو ہارویسٹ کر لینا ہے نکال لینا ہے اب بہت آسانی سے آپ جب ان کو کھینچیں گے تو یہ بہت آسانی سے نکلائیں گے ان کو نکال لیں ان کے جو پتوں کا پورشن ہے وہ ہٹوا لیں اور انہی کے پتوں کے نیچے ان کے ڈھیریہ بنا کے کھیت میں ان کو ایک آت دن کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ ان کی بھرائی کر سکتے ہیں ایک آت دن چھوڑنے سے کیا ہوگا کہ جو کٹنگ کے بعد بھی اگر کھیت کے اندر کوئی پیاس کے اندر کو مسائل ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ ایک آت دن کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے ایک آت دن کے بعد ان کی سٹورنگ کے لیے ان کی سٹورنگ کریں چھانٹی کر لیں چھانٹی باگ اچھے طریقے سے کریں بڑے سائزز کو علیدہ کریں چھوٹے سائزز کو علیدہ کریں اور ڈیمج یا زخمی یا کسی بی ماری والی پیاس کو ملکل اپنے سٹور میں سے باہر نکال دیں اپنے کسی بھی پیاس کے ساتھ سٹور نہ کریں کیونکہ ان کی وجہ سے دوسرے پیاس بھی بی مار ہو سکتے ہیں یا آپ کی پیاس خراب ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو کاٹ کر ان کو انہی کے پتوں کے اندر نیچے رکھ کر کھیت کے اندر ہی چھوڑ دیں ایک آت دن کے لیے ایک آت دن چھوڑنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر کسی پیاز کو کوئی مسئلہ ہے تو وہیں پر آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بعد ان کی سورٹنگ کریں سورٹنگ کریں ان کی چھانٹی کریں سائزز کو علیدہ کریں بڑے سائزز کو علیدہ پیک کریں کچھ علاقوں میں چھوٹے سائزز کی اچھی مارکٹ ہوتی ہے آپ ان کو چھوٹے سائزز سپلائی کریں جہاں بڑے سائز پسند کیا جاتے ہیں ان علاقوں کو بڑے سائزز کی بیکس کو سپلائی کریں تاکہ آپ کو مختلف جگہ سے اچھے ریلٹس مل سکیں مکس مت کیا کریں تاکہ آپ کو آرتی سے اچھے پائیسز ملیں کیونکہ جب مکس فروٹ آپ جب اکٹھا بھیج دیتے ہیں تو اس میں آپ کو جب بولی لگتی ہے تو اس میں آپ کے پیاس کی ویلی اچھے نہیں نظر آتی دوسری بات کہ جو بھی ڈیزیزڈ یا کوئی بھی بیماری والا یا زخمی پیاس جانا اس کو سٹور مت کریں بوریوں کے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے پیاس بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں پانی روکنے کا جو بات میں نے گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پیاس کی گردنیں گر چکی ہیں اور آپ نے اس کو دوبارہ سے پانی لگا دیا تو اس کے بعد آپ کو نقصان کیا ہوگا کہ پیاس اوور سائزنگ پر چلا جائے گا وہ پانی سٹور کرنا شروع کر دے گا جو باہر کی لیئر ہوگی اس میں وہ پانی سٹور کرنا شروع کر دے گا جب آپ اس کو کٹوائیں گے توڑیں گے پھر اس کی ویلیو نہیں ہوگی جو ڈرائنس ہوگی جو پیاس کے اندر جو ڈرائنس نظر آتی ہے جب آپ آردھ کے بیگ آپ نے کھولتے ہیں تو اس میں سے جو ڈرسٹ نکلتی ہے اس کا ڈرائیف آپ کا جو پیاس نظر آتا ہے وہ نہیں نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ کی پیاس بھی اس کی ویلیو کر جائے گی دوسری اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو سٹور کریں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سٹور نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ پانی اس کے اندر ہوگا جس کی وجہ سے خراب ہونے کے اس کے زیادہ چانس ہے ایک پانی کی روکنے کی یہ بھی وجہ تھی سٹورنگ کے لیے جو لوگ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جھوٹ کی بڑی بوریاں رکھیں کھولے کو اور ان کو سائے دار جگہ میں آپ سٹور کر سکتے ہیں چھ مہینے تک آپ اپنا جو اچھی ہائیویلٹس ہیں ان کو بھی سٹور کر سکتے ہیں اور سواتون کو بھی اچھی طریقے سے سٹور کیا جا سکتا ہے طریف سائزز کو مختلف ڈیلز میں پیک کیا کریں تاکہ آپ مارکٹ سے بھی آپ کو اچھے رسپانس مل سکیں یہ تھی جو کچھ باتیں جن کا آپ خیال رکھیں تو امید کرتا ہوں اس سے آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے اور جب آپ آردت کے پاس لے کے جائیں گے تو آپ کو اچھے پرائیسز میں رسپانس میں ملے گا دعاوں میں یاد رکھیں اگر بات اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں دوسرے بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں